مرمیہ ہمیں پوری صندگی سامنا کرتے ہیں ہمیں آپ کو سامنا کریں گے اگر آپ ہی ہمیں آپ کو نہیں سامنا کریں گے ہم کسے سامنا کریں گے مرمیہ چودھے آپ اپنے آپ سامنا کریں گے بھگوان آپ کو اتنی طاقت دے کہ آپ اپنی بیٹی کا یہ صدمہ برداشت کر سکیں کیا سوچاتا اور کیا ہو گیا آپ کو یہ دکھ برداشت کرنے پڑے گا بھنی تا سامنا کریں گے کہاں سلاوے تھی شکتیں سوچا تھا اپنی بیٹی کی شادی کر کے سارے بندھنوں سے مکت ہو جاؤنا لیکن اب اپنی بیٹی کی اندھشتی کر کے اپنا ہم سامنا چاہتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ٹوٹ جائیں گے تو پریوار کے باقی لوگوں کا کیا ہوگا ہم لوگ بھی تو اتنے ارمان سے آئے تھے تیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے اب اب دکھ لے کے جا رہے ہیں چلتے باقی باقی تو باقی 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 ماں جی، ماں جی، یہ ابھی کسی سے بات نہیں کرے گی، کسی کی بات نہیں دونے گی، ماں جی اسے کون ساتھ اکٹھا جو یہ مجھ سے نہیں کہ سکی مجھے ایک بار پتہ چل جاتا کہ یہ چاہتی نہیں کرنا چاہتی تو میں زندگی پارشن میں ساتھ رکھتی چاہتی، باگے کون دو ماں جی، جو ہونا تھا، بوت ہو گیا شاید بھگوان کو بیائی بانجورتا نہیں، چاہتی، بیٹھے، آپ نے تمہارا لیے کیا گیا سابنے سجوئے پر TJ چاہتی، چاہتی، بھم تو مجھے طرح بگو 78, چاہتیٹ, بھ 눌러و ایک بار، بھول دو ماں جی، یہ تو پتہ نا ہی گی ایک بار دو مجھے، چاہتی نے آشتہ بہت نہیں کہتا چاہتیان، چاہتی ر spot چاہہت ر دی؟ چاہتی را دی مجھے، رï ترف تمہیں ابھی یقین نہیں آرہا ہے اتنا بڑا ابشگون ہو گیا ہمارے بانٹی جو تھوڑے ہی بول رہے تھے یہ فالتو کی باتیں مات کرو سمجھی تمہیں یہ سب فالتو کی باتیں لگ رہی ہیں راج بیٹا اب تو تمہیں یقین آگیا نا ان لوگوں کا مان گے کہ ہمارے بانٹی جی کتنی بڑے انتریامی ہے ممی یعنی دیجے یہ سب باتیں نہ کریں پلیس تو کیا کریں سگائی کرنے گئے تو بڑے شوق سے اب ماتم کریں جوتی تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں تمہارے دیواغ میں کیا بھرا ہوا ہے تمہیں اپنے بیٹے کی سگائی کی پڑی ہے ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچو اس وقت ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی دکھ کی تو بات ہے لیکن اب یہ دکھ ہمارے بیٹے کے ساتھ جوڑ گیا ہے آج تم لوگوں نے میری ذرا سے بات مان لی ہوتی تو یہ نعبت تو نہ آتی ممی یہ کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں میں ماتا نہیں ترپتے نیاد ماتیا کیوں گی اگر اگر اسے شادی سے اعتراض ہی تھا تو پہلے ہی منا کر دیتی بھائی مجھے تو یہ کوئی پیار ویار کا چکر لگتا ہے اس چودری پریوار میں اس پر دباؤ ڈالا ہوگا کہ ان کے پسند کے لڑکے سے شادی کر لے بس اس لڑکی نے زیر کھا لیا ممی بات کچھ اور ہے وہ وہ کیا ہے بیٹا وہ زنیاں نے تلتی جب شام کو گھر آئی تھی وہ مجھ سے یہی کہنے آئی تھی کہ میں اس سے شادی کے لیے انکار کر دیتی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یہی کہ آپ اس شادی سے انکار کر دیتی کیا؟ میں جانتی آپ بہت اچھے ہیں لیکن لیکن میں مجھپور کسے کہوں آپ سے بھی اگر آپ اپنے تورانے انبھوکو لے کر اُلج گئے ہیں تو ایسا ماں سوچیں میں آپ کی بیٹی سے زندگی کے بارے میں کبھی کوئی سوان نہیں پوچھوں گا لیکن کچھ سوان میرے آنس سے بھی جوڑوں جن کا جواں مجھ سے ہر کوئی پوچھے گا اسے نہیں بچ سکتی لیکن کیوں بیٹا اس نے انکار کی کوئی وجہ تو بتائی ہوگی شاید وہ وجہ بتا دیتی پر تبھی آپ لوگ آ گئے اس لئے وہ چک ہو گئی اگر بیٹا تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بات تھی ہم تو گئے تھے اس سے نہ تا جوڑنے کے لئے اگر اس نے تو دنیا سے ہی نہ تتولیا اب آتما دے ہوئی ہے تو پولیس کیس ہوگا نا کیا پولیس کیس ہوگا نا کیا وہ پوچھتاش کریں گے ہم سے ہماری آتما جو ہم سے پروچھ رہی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس کا جواب ہے ہمارے پاس ربتھی تو بہت بڑا سوال جھو گئی ہمارے پاس دیکھو ہمیں صبح جل سے جل انتی پریہ کی تیاری کرنی ہوگی سماجی کے عالت موسیل دیکھیں نہیں جارے اور بھول جی اور بھئیہ کو تو برا آل اپنے ہوش پر نہیں ہو ہاں ایک کام کرو صبح تم جلدی بانڈی جی کو بلانا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ آ جائیں اور میں لما جی کے پاس جاتھوں موسیقی این موسیقی 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 ماں 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 ایسے بس روئی ہے پاپ گیتا پانی لاکھتا آپ کو جائے گی آپ کو جائے گی آپ کو سب کو سمالنا ہے نا ایسے بس روئی ہے ہاں 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 گیتا رہا ہے ہاں ہاں آپ کو سب کو سمالنا ہے ہاں 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 نیا یہ کیا ہے میں اپنی موت کی ذیمہ دار خود ہوں میں جانتی ہوں کہ میرے پریبار کے لوگ میری موت کا ستوہ برداشت نہیں کر سکیں لیکن لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے میں نے اپنے زنگی کے سچائی ابھی تک کسی کو نہیں بتائی اور یہ سچی میرے موت کا کارن بن گیا موت کے سواب اس تک کارن ہے کیونکہ کیونکہ میں اپنے بابو جی اپنی ماں اپنے بھئی یا بھابی آپ سنگار کو اپمالی سے نہیں کرنا چاہتے میں اے نہیں چاہتی کہ وہ لوگ میری مجھے سے بدنام ہیں لیکن لیکن شادی کے بعد تو میری مجھے اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کیونکہ میں راہل کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اس لئے میرے ساسد میں اپنے بچے کو بھی ختم کر رہی ہیں مَins مَins مَاش مَال different مَا مَع именно مَال مَح مَال ایسی حالت کب سے ان کی آدھی گھنٹے پہلے رو رو کے پہوش ہوگی جب سے ترکتی نیزی کو دیکھا ہے رو رو کے برا حال کر لیا اپنا کسی بار سمجھایا ان کو اتنا مت روئے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گا بل کسی کی بینی سنتے ہیں غرائی مطاب بیٹی کے صدمے سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے میں انہیں انجکشن دے دیتا ہوں تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائیں گے خوش میں آنے کے بعد انہوں نے پھر سے رونا شروع کر دیا تو آپ انہیں سمجھائی ہے رونا کے لیے ٹھیک نہیں ہے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی دوکٹر صاحب اپنی اکلوٹی بیٹی کے مرنے پہ ایک ماں کا کیا حال ہو سکتا ہے ابھی دکھ تو ہمیں بھی بشواس نہیں ہو رہا کہ ترکتی دیدی ہمارے بیچ میں نہیں رہی میں کچھ دوایاں لگ دیتا ہوں آپ کو جیسے یہ ہوش میں آئے مجھے دی دی جیگا جی دوکٹر صاحب اور اگر کوئی پروبلم ہو تو مجھے فون کر دی جیگا میں آ جاؤں گا جی دوکٹر صاحب یہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا بلکل ٹھیک ہو جائیں گے جلدی یہ لیجے میں چلتا ہوں دویاں مگوالی دی چھیک ہے دیکھو ترکتی کس طرح تمہارے لیے سب لوگ اپنی صدبت کھو بیٹھے ہیں جن آنکھوں میں تمہاری سکائی کی تمہاری شادی کی خوشی ہونی چاہیے ان آنکھوں میں آس و رکھی نہیں رہے ہیں دریپتی ایسا کیوں کیا تمہیں دریپتی کیوں کیا کیوں نہیں تمہیں کسی سے اپنے دل کا حال بتایا کم سے کم ایک موقع تو دے دیتی ہمیں ایک موقع تو دے دیتی ہمیں ایک موقع تو دے دیتی ہمیں کس سے بات کر رہی ہو تمہیں اب یہ کسی سے بات نہیں کرے گی کسی سے بات نہیں کرے گی کسی سے بات نہیں کرے گی سب کچھ ختم ہو دیتی شادی کر کے بیٹی کا کرز اتارنے چلا تھا اب اس کرز سے مجھے کبھی مکتی نہیں ملے گی کبھی مکتی نہیں ملے گی بیٹی کی موت سے ساری زندگی شابت رہوں گا اب اس گم سے کبھی جھٹکارہ نہیں ملے گا مجھے کبھی نہیں موسیقی موسیقی